اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی جناب مولانا سید صاحب عباس صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عدا کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کے مہاری تک لے جائیں اور ان عمالی سالے کی زندگی گزاری ان کو اپنے کہل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہزبان سید زبان زدن دخوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں پروگرام اسلام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے آج کے جو موضوع سکن خرار پایا ہے وہ اسلام امن کا مذہب ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج اس گفتگو میں ہمارے مہمان عالم دین خجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صاحب عباس صاحب قبلہ ہمارے درمیان ایک بار پھر سے موجود ہیں جن سے اسلام کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے خبلہ سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عدا کرتے ہم کہ حسین چاہتے ہیں آپ یہاں پر آکے آپ نے اب تک خیمتی وقت دیا خبلہ اسلام کے صحیح کیا معنی ہیں کیا ڈیفینیشن ہے اسلام کی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کے معنی کیا ہیں اسلام کا مطلب ہے تسلیم یعنی اطاعت کرنا اپنے کو سپرت کر دینا اسلام اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم مسلمان ہو گئے حقیقت میں یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اگر اپنے قلب کی گہرائی تک لے جائیں اور ان عمال کو انجام دیں وہ عمل ہم سے صادر ہوں کہ جو پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے تو یہی اسلام ہے اگر ہم اطاعت کی منزل میں ناکام رہیں گے اطاعت کی منزل میں کمی ہوگی تو یقینی طور کے اوپر ہم مسلمان نہیں بن سکتے ہیں سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ ہم اطاعت کریں جو پروردگار عالم نے احکام جو اس کی طرف سے چیزیں واجب کی گئی ہیں اس کو ہم دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں جہاں روکا گیا ہے وہاں روک جائیں اور جہاں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس عمل کو انجام دیں اس کو انجام دیں اسلام اس کو اس حوالے سے کیونکہ اگر آپ دیکھئے اسلام جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سے مذہب ہیں ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے یہ جو اپنے مذہب ہوتے ہیں ان کو آدمی جو ہے کس کس انداز سے لیتا ہے اور کیسے کیسے انجام دیتا ہے مثلاً کوئی اپنے منگل کے دن گیا تو وہ بن گیا جو ہندو ہوتا ہے کوئی اتوار کے دن گیا کوئی سکھ ہو گیا دیگر مذہب ہوتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی بارگاہ میں آنا اور جانا بے شک اور ہر وہ کام آپ دیکھئے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے بلکل بے شک نماز ہے اس کے بعد زہرین کی نماز ہے اس کے بعد مغربین کی نماز ہے بے شک یعنی دوسرے مذہبوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنی طرف بلاتے ہیں اسلام میں جو بے شک بے شک مسلمان ہیں اس کو پروردگار عالم دن میں پانچ بار اپنی طرف بلاتا ہے بے شک بہت اچھی بات ہے جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں تو اس میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ تم جس دین سے تعلق رکھتے ہو جو تمہارا دین ہے تم اس کو یاد رکھتے رہو یاد کرتے رہو بے شک بے شک ادھر معزین نے آواز دے صبح کی آپ کو مسجد میں حاضری دینا ہے بے شک زہرین میں حاضری دینا ہے مغربین میں حاضری دینا ہے اور اس کے علاوہ کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے دوسرے مذہب میں کھانا کھایا تو پیٹ کی آگ بجھ گئی جی 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 پانی پی لیا تو پیاز بجھ گئی اسلام میں کیا ہے اگر تم بسم اللہ کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دیا تقرب الہی کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دو بے شک تو بھوک تو ختم ہوگی پیاز تو ختم ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سب عبادتیں بنتی چلی گئی بہت اچھی بات لہذا اسلام جو ہے وہ دین ہے جس نے بہت اہمیت دی ہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو تم اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی کو بسر کرو جی جی بے شک جی ظاہر سے بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم زندگی کے بارے میں دیکھیں تو 33 سال کی عمر تھی اس میں کچھ زہری زندگی ان کی گزری ہے اور کچھ جو ہے پسے پشت گزری ہے پیچھے گزری ہے تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ڈیفرینٹ ہے ان دونوں میں دیکھیں یہ بات جو ہے آپ کی بڑی مناسب ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 سالہ زندگی ہے اس میں 40 سال کے سن میں اعلان کیا تھا حالانکہ پورے 33 سالہ نبوت کی زندگی ہے لیکن کچھ ظہور میں ہے کچھ غیب میں ہے 40 سال کی عمر تک رسول رہے نبی رہے لیکن حکم کیا تھا ابھی ظاہر نہیں کرو 40 سال کے سن میں کیا ہوا کہ اب اعلان کر دو اب اعلان کر کے اب ظاہر کر دو اب اس کے بعد وہ دعوت کا موقع آتا ہے اور یہ سب چیزیں سامنے بیان کی جاتی ہیں اعلان بھی ہوتا ہے تو یہ ہوتا دیکھیں ایسا ہے کہ انسانی سوچ یہ کر کہ مثلا رسول اللہ جو ہے جب جوانی تھی بھرپور تب کو ان سے چھپ کے نبوت کے کاموں کو انجام دلوایا گیا اور جب جوانی ڈھل کے بوڑھاپے کی طرف چلے تب ظاہر کی گئی بات تب ظاہر کی گئی تو اب 40 سال کے سن میں جو ہے وہ نبوت کو جب ظاہر کر رہے ہیں تو اب 63 سالہ زندگی 23 سالہ زندگی جو بچی ہے اس میں انسان کی عقوبت کم ہوتی ہے یا انسان جس کو کہا جا بزرگی کی طرف جاتا ہے آپ اگر یہ ایک بات سوال کریں کہ بھئی رسول اللہ کو اگر نبوت دے کر بھیجی تو اگر 23 سال کے سن میں اعلان کرتے تو 40 سال ان کی ظاہر کی ہوتے اور بھرپور جوانی جو ہے اگر اس میں ان کے پتھر مارے جاتے تو وہ برداشت کرنے کی خوبت رہتی حالانکہ وہ نبی تھے ان کے پاس خوبت تھی بیشک بیشک خوبت تھی لیکن دیکھئے فروردگار عالم نے انتظام یہ کیا کیونکہ ایک سسٹم یہ ڈائریک نہیں کہا کہ رسول جاؤ اور لوگوں سے کوئی کلمہ پڑھیں رسول جاؤ اور لوگوں سے جو ہے کہو کہ وہ دائرہ اسلام میں آئے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ میرے حبیب تم جانا تو جانے کے بعد ایک زندگی ان کے درمیان بسر کرنا اچھا انہی کی طرح رہنا سے گزارنا کیونکہ جس دور میں آئے تھے وہ کیسا جہالت بھارا زمانہ تھا کیا پورا شب ماحول تھا وہاں قوم قبیلے والے اور لڑکیوں کو دفن کرنا اور ایک بسرے کا خون بہان آئی یہ سب جس کو کہ انسان تو تھے لیکن ان کی حرکتیں جانور ہوئی جانور ہوئی اس سے بتت نہیں بلکہ اس کے درمیان بھیج کے اگر ان سے کہا جاتا قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بلکل یہ کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں آتا جی جی تو اب لازم یہ تھا کہ پہلے ان کے درمیان نبی جائیں اور نبی جانے کے بعد ان کے درمیان سے ان قسلتوں کو دور کریں ان عادتوں کو دور کریں ان کے ذہنوں کو درست کریں جب وہ اس لائق بن جائیں کہ کلمے کو قبول کر سکیں الہیت و نبوت کے کلمے کو پہچان سکیں سمجھ سکیں تب کہا اب تم اعلان کر دو اب اعلان کر دو لہٰذا یہ بہت اہم چیز تھی بلکہ یوں آپ سے کہوں کہ چالیس سال تک بتایا کہ دیکھو تم ان کو اپنے کو قرآن بن کے دکھلاتے رہو اور کہا جب چالیس سال اب ان کو قرآن پڑھ کے سناتے رہو تاکہ یہ سمجھ جائیں تو کیونکہ دیکھیں آپ ایک چیز غور کر کے دیکھئے کہ اگر ڈائریکٹ آتے اور آنے کے بعد کہتے تو کوئی کچھ سوال کر سکتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا لیکن رسول نے چالیس سال کی جو اپنی زندگی ہے وہ انہی کے درمیان گزاری ہے گزاری اور ایسی گزاری کہ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو کسی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کل تو آپ جو ہیں خود اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے یا رسول اللہ کل آپ خود اس طریقے سے لوگوں سے بلہشتے تھے نعوذ باللہ تو جب رسول نے چالیس سالے کی زندگی گزاری ان کو اپنے کردار سے ان کو اپنی عادتوں سے اپنے کلام کے ذریعے سے ذہنوں کو قابو میں کر لیا تب انہوں نے تب انہیں نے دعوت پیچھے بے شک بے شک اور اس کے بعد پروردگار نے کہا اب اعلان کرو اب یہ تمہاری بات سننے کے لیے آمادہ ہوں جی اور اسی لیے آپ غور کر کے دیکھئے کہ جو آج ہمیں اس بات کے اوپر بہت ہی اپنے نبی کے سلسلے میں مشرق کافر نے کلمہ نہیں پڑھا مشرق کہتا کلمہ نہیں پڑھیں گے اگرچہ وہ نبوت رسال نبوت کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے لیکن کردار کا کلمہ ہر ایک پڑھ رہا ہے بے شک صادق بھی کہتے ہیں اور امین بھی کہتے ہیں دولت مشرقوں کی ہے محفوظ رسول کے پاس ہے تو اب صادق بھی امین بھی کہتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پروردگار عالم نے جس کو بھیجا اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے خالق نے یہ چاہا کہ اس کو ہم ایسا پیش کریں کہ جہاں پر دشمن بھی ہاں ہاں بے شک کلمہ پڑھتا ہوا نظرہ ہے بے شک بے شک ان کے کردار کا کلمہ پڑھتا رہا ہے اب ایک شخص ہے کافر مشرق ہے وہ کہتا ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے ٹھیک وہ کہتا ہے یہ نہیں کہیں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ محمد امین ہے محمد صادق ہے بے شک حقیقت ہے وہ یہ کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہوا لیے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول آئے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اندر فل کوالیٹی ہے جی بے شک تب ہی وہ صادق بھی امین کر رہے ہیں اب یہ کلمہ نہ پڑھنا یہ اس کی بدخسمتی ہے بدخسمتی ہے صحیح بات ہے لیکن امین مان رہا ہے بلکل سب مان رہا ہے سب کہہ رہا ہے کہ صادق بھی امین بے شک اس کا مطلب اس پر شیطان مسلط ہے مکلمہ نہیں پڑھنا لیکن امین کہہ رہا ہے سب سے اہم چیز ہے اور اسلام نے اسی سلسلے میں کہ جو بھی دائرہ اسلام میں آئے یعنی تسلیم کرے یعنی اپنے کیرکٹر کے ذریعے سے بے شک اپنے کردار کے ذریعے سے دین کو آگے بڑھا اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو چہردہ معصومین اللہ السلام ہیں انہوں نے جو تعلیم دی جو انہوں نے پیغام دیا وہ آج پوری کائنات کے لوگوں کے لئے نمونے عمل ہیں آج آپ دیکھئے کہ حکومت کرنے والے حکومت تو کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو علم کے اعتبار سے جو جستجو کے اعتبار سے آگے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نہجو البلاغہ کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ مولانے کس انداز سے کامی کیا بلکل بلکل دیکھتا ہے سمجھ گئے مولا کا کلمہ وہ ان کی ولایت کو نہیں ماندھا ہے لیکن جو انہوں نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو بے شک تو اس کو لینے کوشش کرتا ہے تو بس یہی سب سے امپورٹنٹ جیز ہے اور آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے چہرے کو مک کر کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو جو ہے توڑ مرود کے پیش کر رہے ہیں کس انداز سے یہ ساری دنیا کے سامنے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان کے حمایتی نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور وہ اسلام کے نام پر ایک گھبا سے بن کے سامنے ہمارے ہیں بلکل بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کئینہ کے کوشش کی جاری ہے جبکہ وہ صحیح اسلام ہے ہی نہیں وہ تو ایجنٹ ہے جس کو کہیے بلکل بلکل وہ اب آپ کہیے کہ اس وقت جیسے شیطان تھا میں کہہ سکتا ہوں کہ شیطان کی شکل میں آج جو یہود دیا تھا جی 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 وہ اس کے ایجنٹ ہے بلکل اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش رچ دی گئی ہے اسی سے ملتا جلتا سوال ایک اور ہے جو ہم یہاں پر شامل کرنا چاہیں گے اپنے اس پروگرام میں کہ اسلام میں اتحاد کا پیغام دیا گیا ہے کس طرح دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہم اپنے اسلام سے جوڑ سکتے ہیں ان کے اسلام کی بتائیوی چیزوں کو ان تک پہنچا سکتے ہیں دیکھیں اسلام میں بہت اچھی مذہب آپ نے بات کہی اسلام میں اتحاد کا پیغام دیا گیا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وطن کی تمہارے دل میں محبت ہونا چاہیے اب وطن میں حکومت کافر کی ہے یا مسلم کی ہے یا مومن کی ہے کس کی نہیں کہا گیا پڑوسی کا خیال رکھنا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پڑوسی چاردہ معصومین کا اگر ماننے والا ہے تو تم خیال لگو اگر چاردہ معصومین کا ماننے والا ہے تو خیال نہ رکھو مثلا بیمار کی آیادت مثلا جانازے کی تعظیم تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتحاد کی رفت کرتی ہیں اور آپ اس کی طرف غور فرمائیں کہ جب تک ہم ان کو اپنے سے جوڑیں گے نہیں یہ ایک بہت اہم چیز ہے جب تک ہم ان کو اپنے پاس بلائیں گے نہیں ہم ان کو اپنا بنائیں گے کیسے ہمیں ان کو اپنا بنانے کے لیے اپنے پاس بلانا ہے بے شک بے شک تو جب ہم ان کو نہ بنانے بلائیں گے اپنے پاس تب ہی ہمارے پاس یہ ہوگا تب ہی ہمارے کردار میں ہماری کوالیٹی یہ سامنے نکل گیا گی کہ اب یہ ہمارے پاس آگیا اب اس کو ہمیں اپنے کیسے بنانا ہے تو اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم ایسا کردار پیش کرے ایسے نمونے پیش کرے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور آنے کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بیان بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا اور وہ کافر تھا بیٹا اس کا مسلمان ہو گیا رسالت ماب ان کے ساتھ نماز پڑھنا سب جب وہ مسلمان ہو گیا تو گھر میں گیا اپنے اببہ سے کہتا ہے کہ بابا تم بھی مسلمان ہو جاؤ وہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوں گے وہ بابا سے جھگڑا کرتا اپنے باب سے اور باب سے جھگڑا کرنے کے بعد آ جاتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوتا رسالت ماب سے فرماتا رسالت ماب دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہے تم کیوں ایسے معیود بیٹھے ہو اس نے واقعہ بیان کر دیا کہ میں اپنے باب سے جھگڑا کرتا ہے کہ کیوں بتایا وہ کافر تھا میں اسلام خبول کر رہا تھا میں نے اس سے اسلام خبول کرنے کی بات کی رسول نے کہا تم کس مذہب کو مانتے ہو کہلنے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں کہ اسلام نے باپ کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے کہلنے کہ اسلام نے باپ کے سلسلے میں حکم دیا ہے کہ باپ کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا کے جاؤ دھیمی آواز میں بھلا بات کرو باپ کے سامنے سر کو جھکا رہا ہو باپ کے ساتھ تو یہ ہے تو کہنا باپ کے احترام کو بتا جائے کہا تو پھر یہ پلٹ کے گی اپنے باپ کے پاس اور اب اپنے اببہ سے کہتا ہے اببہ معاف کر دو ہم کو اب باپ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو لڑکا جھگڑ کے گی اب وہ معافی مانگ رہا ہے جی اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے یہ کہ انسی بات ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہم تم کو معاف کر دیں گے تمہارے میں تبدیلی کیسے آئی ہاں تبدیلی کیسے آئی بلکل یہ بدلاؤ کیسے آئی تو اس نے کہا کہنے لگا کہ اصل میں جو اس کے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں جب اس کے پاس میں نے جا کر یہ بتایا تو اس نے یہ بتایا کہ دیکھو انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جس دین کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی عزت کرو احترام کرو جی جی بلکل بے شک احترام میں والدین لازم ہیں تم باپ کے احترام کرو لہٰذا میں آپ سے اپنے دین کی اطاعت کرتے ہوئے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کا احترام کرو تو اب یہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو جو تمہارے دین کا پیغمبر ہے نبی اور جب آیا تو آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے اب آپ کے دین کو سمجھا آپ کو دین کو کہا آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جب لڑکا جھگڑ رہا تھا تو کلمہ پڑھا نہیں اور جب اسی لڑکے نے کردار کا مظاہرہ کر دیا تعلیم اسلام کا مظاہرہ کر دیا تو اب وہ کلمہ پڑھنے لگا اسی لیے اسلام میں اتحاد ہے کہ ہم کو مل کے رہنا چاہتے ہیں ہمیں کسی میں آپ دیکھئے قرآن میں سحب بات ہے تم اپنے دین پر یہ وانا چاہتے رسول اس وقت خود موجود تھے ان کے دین کو کچھ کہہ سکتے تھے نہیں تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارے دین ہے لیکن اب ان کو ملا کے اس انداز سے گفتگو ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس توٹ کیا ہے ہاں بلکل صحیح بات ہے اس لیے ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اسلام کی تعلیم کو اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کریں جی ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اس پاوار یعنی اس پاوار کی بہت اہمیت ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو علم کے ذریعے بڑے بڑی بلندیوں تک پہنچا جا سکتا ہے جیسے کہ آج سینٹس بھی پہنچ رہی ہے اور اب یہ بتائیے کہ ہم کس طرح مذہب سے جڑنے کے ساتھ اسلام کے دائرے میں رہ کر اس حوالے سے دیکھئے ایسا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک بات کے اوپر متغور فرمائیں کہ علم جو ہے جی علم اگر علم ہے تو وہ انسان کو بلندی آج دنیا دیکھی رہی ہے بے شک علم کی اہمیت کو بھی سمجھ رہی ہے اور افادت کو اسلام نے کب کہا رسالت ماب نے کب فرمایا مولا کائنات نے کیا فرمایا جی فرمایا کہ گہوارے سے لے کے لہت تک بے شک بلکل اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے جی جی تو جا کر علم حاصل کرو مولا نے کیا فرمایا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے یتیم وہ ہے جی کہ جس کے پاس علم نہیں ہو تو اس لیے ہمیں علم کو حاصل کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکیں گے جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا کیسے ہم احادیث کو سمجھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہم اہمیت نماز روزہ پردہ تقلید یہ دین کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے لہذا ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ اپنے اندر اپنے اندر اگر ہمیں لانا ہے معرفت کو پہنے دکھانا کہ ہمیں معرفت ہے تو جب تک علم نہیں ہوگا معرفت نہیں آسکتا ہاں ہاں بالکل جب تک علم نہیں ہوگا میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں دو چار جملوں کی دیکھئے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو عام آدمی سمجھ رہے ہیں اس کی نہ کوئی عزت کر رہے ہیں نہ کوئی عزت کر رہے ہیں وہ جرنل بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ہم کو علم ہو گیا بلکل 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 کہ یہ کوئی بڑے عالی حدے کا منصف ہے یہ مد وزیر ہے یا یہ وزیر اعلی ہے اب رویہ تبدیلی آگیا اب جیسے ہی ہمیں ہو گیا ہم ہمارے رویہ میں تبدیلی آگیا بلکل بے شک تو جب تک یہ حالت تھی ہم ناواخف تھے ہم ناواخف تھے ہم سمجھ نہیں رہے تو اور جیسے ہی ہمارے پاس علم آگیا بے شک ویسے ہم اس کو پہچان گئے کہ ہاں یہ تو یہ ہے تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو نہ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں نہ ہم رسول کو پہچان سکتے ہیں نہ ہم آل محمد کو پہچان سکتے ہیں لہٰذا ہمارے پاس ضروری یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ ہم دین کو بھی اچھی طریقے سے پہچانیں اور وہ علم ہمیں دنیا بھی فائدے بھی پہنچائیں جو ہمارے روزگار میں مدد ہوئے لہذا اس طریقے سے ہمیں ہر مسلمان کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور علم کو ایسا نزدیک لے اپنا بنا لے آپ دیکھئے کہ قرآن عربی میں ہے ہم ہندوستان کے لوگ ہیں ہمیں عربی آتی نہیں عربی سے وقت ہے اب مثلا کوئی آدمی جو ہے میں کہوں نماز Surah Hamd Surah Fatihah روز نماز میں پڑھتا ہے وہ بچپن میں ماں نے یاد کرا دیا تھا اب تک یاد ہے کھڑے ہوتے نماز میں تیزی سے پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لیکن جب ہم مانے کی منزل کے اوپر جاتے ہیں اب ہم پڑھ تو تیزی سے دیتے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہم کو معلوم نہیں لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اگر ترجمہ دیکھ کر ایک ایک آیتیں دو دو آیتیں پڑھیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی آئے گا جو پڑھا ہے تو کیا کہا ہے وہ ذہن میں آ جائے گا کہ اگر ہم نے الحمد کہا ہے الحمدللہ رب العالم تو اب ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم سمجھے تو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر ایک سوال اور جو بہت آئیم ہے کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے اور اسلام شانتی چاہتا ہے اسلام نے ایک دوسرے کو بڑھاوا دیا اسلام ہر دھرم کی رسپیکٹ کرتا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ سب تمہاری دھرم ہیں اس لئے سب کی عزت کرو چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلمان ہو یہ بتائی کہ اگر کچھ لوگ غریب ہیں ان کی جیسے کہ مدد کرنا ہو یا ان کو تعلیم کے تفاقے بڑھوانا ہو تو اس حوالے سے اس میں کوئی خید نہیں ہندو کی مسلم کی کسی کوئی سائی سب کی تو کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی اسلام کے حوالے سے بتائی کہ اسلام جو میسج دیتا ہے کہ کیسے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں اسلام نے جو ہے بہت سے چیزیں کچھ چیزیں واجب کی شکل میں ہمارے اوپر رکھی ہیں جیسے خمس و زکاة واجب کی شکل میں کچھ چیزیں ہمارے خود تحفظ کے اعتبار سے مثلا صدقات صدقات ان کو رکھا ہے ہمارے لیے بے شک تو یہ اسلام نے پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا ہے کہ غریب اگر کوئی غریب ہے آپ کے سامنے تو یہ غریب یہ مطمئند ہے کہ اس کا حق امیر کے پاس ہے جی بے شک سمجھ گیا جو امیر ہے اس سے کہا کہ تم اپنا پانچمہ حصہ نکالو نکالو ہاں جی تو اس طریقے سے اسلام نے جو امیر ہیں جو صحبی حیثیت ہیں ان کو آمادہ کیا کہ تم خمس نکالو جی زکاة نکالو تمہارے پاس مال جمع ہے اس کی زکاة نکالو اور متوجہ کر دیا کہ جو یہ لوگ ہیں مستحق ان کو پہنچاؤ تو اس طریقے سے یا مثلا صدقات صدقات جو ہے وہ بلا کو دفع کرتا جی اب ہمیں اگر اپنی جان کی فکر ہے تو ہم روز صدقہ نکالیں صدقے کے طور کے اوپر ہم جو چیز نکالیں وہ کسی کی تعاون میں کسی کی مدد میں کریں تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے بہت سے راتے بنائے ہیں جس میں غریبوں کی بھی مدد ہوتی ہے اور اسی جو خمس میں ہیں اس میں دو حصہ ہیں چونکہ ایک سہمی امام ایک سہمی ساداد ہے اسی طریقے سے جو ہماری عبادتگاہ ہیں ان کا انتظام بھی خمس کے ذریعے سے بلکل بے شک جو ہمارے سادادات ہیں ان کا بھی انتظام خمس کے ذریعے سے جو زکاة ہے اس کے لیے ذریعے سے بھی جو اور مستقین ہیں ان کا حساب کی طرح تو ایک سسٹم پروردگار عالم نے بنایا اور اسلام میں یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے بے شک کہ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا بہت امپورٹنٹ جملہ ہے ایک چھوٹے جملے میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا خیال لکھو اسلام نے اپنے خیال کے ساتھ دوسرے کے خیال رکھنے کے دوسرے کو دوسرے کے خیال رکھنے کی بھی تعلیم نے بہت اچھی بات ہے کہ تم اس کا بھی خیال رکھو جی 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 بالکل بے شک یعنی مثلا اگر تمہارا پیڑ بھرا ہے تو تم دوسرے کا بھی یہ نہیں بھی اتنی نان میں رہو کہ ہم نے پیڑ بھرا ہے بہت صاحب ہم ہیں بلکہ تمہیں اس کا بھی خیال لکھنا ہے تم صدقے کے ذریعے سے زکاة کے ذریعے سے یا اپنی کرامت کے ذریعے سے بہت اچھی بات ہے بلکل بے شک تو یہ ہے اسلام بس سرکار کیونکہ وقت میرے پاس خاصہ کام ہے ایک دو منٹ ہے تقریبا بس آخری میسج آپ کیونکہ یہ پروگرام ہمارے مسلمان بھائی اور ہندو حضرات اور سیخ حضرات بھی دیکھتے ہیں اکثر مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کیا میسج دینا چاہیں گے آخری تمام مذہب کے لوگوں کے بارے میں آپ بتائی اسلام کے ساتھ سے کہ اسلام کیا چاہتا ہے دیکھیں اسلام جو ہے وہ سب سے اسلام کو اگر ہم دیکھیں مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو سب یہ کہنا کافی ہے کہ ان کا دین جو ہے وہ اطاعت کا دین ہے وہ جس دین پر ماننے والے ہیں جس دین کی پیروی کرنے والے ہیں اس کی مکمل طور سے اطاعت کریں اور ہمارا چونکہ ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں اس طریقے سے بہت سے مذہب ہیں لہٰذا ہمارا پیغام یہ ہے کہ مذہب سب کا ہے آپ اپنے مذہب پہ رہیں ہم اپنے مذہب میں رہیں لیکن جو درمیان میں ایک اتحاد کی دور ہے اس دور کو کمزور نہ ہونے دیں جب تک یہ دور مضبوط رہے گی جب تک رشتے آپس میں اتحاد کے بنے و برخرار رہیں گے ملک آپ کا ہمارا ترقی کرتا رہے گا ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے لہذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اتحاد اور اس اتحاد کو باقی رکھا جائے قائم و دائم مدتا ہے یعنی کہ ہمارے جو دھر میں جو ہمارا مذہب ہے وہ یہ سکاتا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندو بھائی و مسلم بھائی سب مل کر کے ایک جوٹ ہو کر جو ہے سب ایک دوسرے کے آئے جائے ہم نے کہا کہ اپنے مذہب پہ آپ اپنے مذہب پہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے مسلمان ہو جائیں سارے ہندو نہیں ہندو یہ کہہ سارے مسلمان ہندو ہو جائیں ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کام کریں ہم لوگ مل کے کام کریں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اس سے ہماری بھی ترقی ہوگی اور ملک کی بھی ترقی ہوگی بے شک مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی اہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا تو یہ تو تھی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب خبلہ جو پروگرام اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اب اپنے مذبان سید عزم نخیو کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاخات ہوگی آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ